بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری بان ایڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جہان بلوگ جی بھئی آج کی ویڈیو میں تین قسم کا مارول ہم آپ کو دکھائیں گے آج ہم اپنے صاحب کا جو کام ہم نے چھوڑا تھا تھوڑا سا اس کا کام رہتا تھا اس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں جی یہ برونا پلین مارول مل لگایا تھا ہم نے اس کو مکمل ریڈی کر دیا تھا یہ وہ پینٹ والے لڑکوں کا کام تھوڑا سا رہتا تھا ہم نے اپنا فائنل لچ لگا دیا تو ہم نے آج اس کو ٹریک مار لگانا اور اس کو پالش کرنا جی یہ چینہ برونا مارول بولتے ہیں اس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں مشین میں نے سٹارڈ کر دیا ایک آت میں میں نے مشین پپلیا ساتھ ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیو بھی شروع کر رہا ہوں جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے جلدی پلیز پلیز جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فیل فور آپ کو مل سکے چینہ برونا ماربل کی ایک زبردست شائننگ ہوتی ہے ابھی ہم نے اس کو ریکمہ لگانے کے بعد پالش کرنا ہے جی پالش کرنے کے بعد پیر ہم اپنے دوسرے کام پر آپ کو لے کر جائیں گے جی تھوڑی دیر پہلے میں گراج میں کام کر رہا تھا تو یہ میں نے فائنل کر دیا ابھی ڈرائیور صاحب گاڑی لے کے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مکمل کر دے تو میں نے گاڑی کھڑی کرنی ہے میں نے کہا بھائی آپ اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں تو یہ بلکل ریڈی ہے جی ابھی اس کو اوپر سے واش کیا جائے گا فیلال تو اس کو پشک پالش کر دیا گیا اور ایک مار لگانے کے بعد اس کو جب مکمل واش کیا جائے گا تو پھر اس کی شائننگ بڑی پیاری سی ہوتی ہے بڑا پیارا لگتا ہے یہ برونا چینہ ماربل بولتے ہیں اس کو کوئی برونا چینہ بھی بولتا ہے ابھی آگیا ہم دوسرے کام پر آج میں نے بوس کو اپنے ساتھ بلوایا ہے کیونکہ یہاں میں نے پالش مکمل کرنی تھی خوش و پالش کرنے کے بعد یہ سنی کریں ماربل لگا اس کو اچھے طریقے سے واش کرنا تھا جب ماربل کو واش کرنا پڑتا ہے تو دو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے ایک بندہ مشین چلاتا ہے دوسرا پیچھے سے ویپر کے ساتھ اچھے طریقے سے صفائی کرتا رہتا ہے یہ میں نے مکمل کلیر کر دیا ہے شام کا ٹائم ہو رہا جی تو میں نے کہا چلو میں اپنے دوستو اور اپنے فرینڈز اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو آج کا ویلوگ شیئر کرتا ہوں یہ لائٹ ہیں آپ دیکھیں ماربل میں کیسے ماشاء اللہ چمک رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل بلکل تیار ہے جی اس بندے کے ساتھ ہمارا ساترہ روپے پرپیٹ کے ساتھ مکمل ریٹ ہے ہوا تھا تو اس کا کام میں نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے کیونکہ اس باعثہ ہم نے بالکل جو ریٹ ہم نے مالک اٹھارہ روپے ہم نے ڈمانڈ کی تھی اس نے سترہ روپے میں ہمارا میں ہزے فائنل ہوا تھا تو اس کا کام بہت اچھے طریقے سے میں نے کیا ہے جو بندہ ہمیں پورا ریٹ دیتا ہے ہم اس کا کام بلقل صحیح درہ خصے کرتے ہیں بعض بندے بولتے ہیں کہ بار روپے میں کر دو چودہ روپے میں کتیرہ میں بھی بولتا ہے تو کر تو ہم دیتے ہیں لیکن کیونکہ مہنگائی کا دور ہے سمان بھی کافی زیادہ مہنگا پڑتا ہے لینا پڑتا ہے پیڑ وغیرہ اور جو پالش ہوتی ہے ریگ مار وغیرہ کافی سارے ایکسپینسز آ جاتے ہیں تو جو بندہ جس طریقے سے ہمیں ریڈ دیتا ہم اس کا اسی طریقے سے کام کرتے ہیں تو یہ شیشے بڑا رہتے تھے وہ بھی لگ گئے ہیں اس بھائی صاحب کا پینڈ کا کامہ بھی رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دو تی مت ٹھہر کے رکھ کے پینڈ کروائیں گے یہ لائٹ ہے ماشاءاللہ دیکھیں کس طریقے سے یہ سنی گرے ماربل ایس کی اپنی ایک شائننگ ہوتی ہے یہ تھوڑا سا پلین کام ہوتا ہے نیچے سے جیسے برونا چینہ اور ٹویرہ ماربل جو ہوتا ہے یہ دونوں ماربل ہارڈ ہوتے ہیں اور یہ نیچے سے بہت زیادہ پلین ہوتے ہیں پھر اس لن بہت زیادہ بنتی ہے جب یہ پالش کر کے مکمل تیار ہو جاتے ہیں تو بڑی احتیار کے ساتھ قدم پھونکہ رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ بندہ گیر بھی جاتا ہے لوگ بھائی صاحب گریٹوئی صاحب بھی آگے میرے کزن ہیں بھائی صاحب کا شکریہ کہ ہر روز شام کے وقت مجھے کام سے لینے آتے ہیں کیونکہ ان کی زمینیں ان کا بھائی گھار گاؤں میں ہیں یہ گاؤں میں رہتے تھے اور آپ سیڈی کوڑا باس میں کافی سالوں سے مائی گریٹ کر کے چلے گئے ہیں تو بھائی میرے دوست بھی ہیں اور یہ ساتھ ساتھ میں میری طرح یوٹیوب پر بھی کام کرتے ہیں یوٹیوبر ہیں جی گریٹ چوئی صاحب آبد فائنڈرو کے نام سے چینل اپنا ہے جی انہوں نے اپنا یوٹیوب پر ماشاء اللہ کافی اچھا چینل گروہ کر رہا ہے بھائی جان کا ماشاء اللہ مجھے بڑی پساند ہے یہ مشین پہلے میرے پاس دوسری مشین ہوا کرتی تھی آپ میرے پاس ہر کام پر یہ ساتھ مشین ہوتی ہے میں اس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں تو ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا قریب لے کے آپ کو ایک چیز زکھاتے ہیں یہ میں سامنے جو بطن رکھے ہوں میں اوپر اس کے نیچے دکھا ہوں میں آپ کو کیا ہے یہ اٹھا رہا ہوں میں ابھی یہ اٹھا لیا اٹھا لیا یہ اٹھ کیا جی دیکھیں میں یہ پل کو زوم کر رکھا رکھا ہوں اس کے نیچے دیکھیں جی کیا ہے ابھی میں آر زوم کرتا ہوں اس کھڑا سا یہ دیکھیں یہ خراشیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جب اس کے اوپر پانی ہوتا ہے ماربل کے تو پھر یہ ٹویرہ ماربل جو ہوتا ہے اس کا کلر اور خراش اس میں نظر نہیں آتی سیم ہوتا ہے اس کا کلر بھی خراش بھی ایسی ہوتی ہے اور ماربل ٹویرہ کا کلر بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو جب اس کے اوپر پانی ہوتا ہے کام کرتے وقت ساتھ میں واپر بھی ہاتھ میں لینا پڑتا ہے بہت پھر بھی یہ کوئی نہ کوئی خراش رہ جاتی ہے تو اس کا بلکل اس خراش کو اٹھانے کا بلکل زبر سار سانگ جی کا ہی ہے کہ جب یہ بلکل خوشک ہو جائے تو اوپر سی دیکھیں ہوایڈ وائٹ صاحب کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کے اوپر بعد میں ہم نشان لگا لیتے ہیں یا کسی پینسل وغیرہ سے یا کوئی اس کے اوپر چھوٹی سی مٹی کا ٹوڑا رکھ د دیتے ہیں تو اس کو بعد میں مشین کے ساتھ اٹھا جاتا ہے جی اس طریقے سے ماربل سے یہ خراشیں جو بچ جاتی ہیں ہم اٹھاتے ہیں اور اٹھانا تو ضروری پڑتی ہیں کیونکہ اگر اٹھائیں گے تو یہ بری لگیں گی اور ساتھ میں یہ روم میں نے مکمل کر دیا اس میں جتنے بھی پچاس کا پیڑ بھی لگا گیا دو سکا بھی لگا دیا اور چار سکا بھی لگا دیا اب اس کے اوپر ریکمار لگا رہے ہیں جی کل آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ریکمار لگائیں گے یہ پیچھے لے کے چلتے ہیں جی بینٹی میں یہ بینٹی رہتی ہے کیونکہ اس کا تھوڑا سا جو فرش ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے اس میں ہم ایک ہی مرتبہ مشین لاتے ہیں اور سارا کام مکمل پالش کرنے کے بعد یہاں سے مشین نکالتے ہیں جی یہ باقی جتنا بھی کام میں نے مکمل کر دیا اور ریکمار پر لے جا کر چھوڑ دیا تو ریکمار کو جتنے زبرستریک سے آپ لگائیں گے ماربل کی اتنی زیادہ شائننگ آئے گی اوپر جو ماربل کا یہ وائٹ وائٹ سا پورڈر سا آپ دیکھ رہے ہیں جب ریکمار لگے گا تو یہ بلکل صاف اچھے طریقے سے تب ہی ہوگا اگر ریکمار آپ کامل لگائیں گے تو یہ پارش کی اچھی چمک بھی نہیں آئے گی اور یہ ماربل اپنی شائننگ بھی نہیں دکھائے گا یہ اس کام پر میں نے جو پچاس کے پیلڈ گائیں اس کا میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ یہ ختم ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ سے یہ بلکل ختم ہو چکیا یہ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں پچاس کا پیلڈ بولتے ہیں اس کو یہ دیکھیں پہلے دور میں جب رگڈائی کے کام لوگ کرتے تھے مارول پارش کے تو اس میں چھوٹی چھوٹی سی وٹیاں بول لیں آپ جو بھی آپ کا دل چاہیے آپ بول سکتے ہیں کوئی وٹیاں بولتا ہے ہم تو چھوٹی چھوٹے سے ٹکڑے بھی کہتے تھے ہیں پیس بھی بولتے ہیں جو بھی آپ کا مان چاہیے آپ بول لیں لیکن اب جدید دور آگیا اب یہ پیٹ زیادہ کام کرتے ہیں پہلے زیرو سائز کی ٹپ سے ہم اکٹائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب بعد میں چھتیس نمبر لگاتے ہیں چھتیس نمبر کے بعد ایسے ہی پیٹ چلتے ہیں پچاس کا چار سو کا دو سو کا جیسے ہیسے آگے چلتے ہیں کہ یہ آگی جی ریگمار یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے جو پکڑا ہوا آتھ میں یہ ٹکڑا چھے سو ریگمار کا بولتے ہیں چھے سو کا ریگمار اس کو اور یہ ہم الہدہ لگاتے ہیں اور آٹھ سو کا ریگمار جو ٹکڑا میں نے پہلے اپنے آتھ میں پکڑا تھا وہ آٹھ سو کا ریگمار ہوتا ہے یہ آگی جی پالش یہ کھانے والا گھوڑ نہیں ہے بھئی ہے یہ پالش ہے جو بعد میں مارکل کو پر پالش کی آتی